اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صیرت پوڈکاسٹ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق باتیں کرتے ہیں آپ کی زندگی آپ کی زندگی میں گزرے ہوئے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ولادت سے لے کر صلی اللہ کی باون سال کی عمر میں آسمانوں کی سیر اس دنیا کی سیر کی بات کر رہے ہیں جسے محراج النبی کہا جاتا ہے رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستائیس رجب کی رات ابھی دو راتیں پہلے یہ رات گزری ہے تو ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم محراج کے مہینے میں ہی محراج کے دنوں میں ہی محراج پہ گفتگو کر رہے ہیں رسول اللہ مکہ سے جبریل کے ساتھ برراک پر بیٹھے اور مدینہ منبرہ سے ہوتے ہوئے بیت المقتص پہنچیں جہاں آپ نے تمام انبیاء کی نماز کی امامت کی جس وجہ سے رسول اللہ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے امام المرسلین کہا جاتا ہے یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ایک دوسری سواری پر جسے رف رف کہا جاتا ہے بیٹھے اور آسمانوں کی طرف کہیں پہلے آسمان سے لے کے ساتھویں آسمان تک ہم ڈسکشن کرتے آئے ہیں ساتھویں آسمان پر رسول اللہ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے آپ کے جدہ امجد آپ کے دادا آپ کی نسل میں سب سے پرومننٹ انسان ابو الانبیاء آپ کو کہا جاتا ہے چونکہ آپ کے بعد تمام انبیاء جو اللہ نے بھیجے وہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں ہی بھیجے رسول اللہ اسماعیل علیہ السلام جنابی ابراہیم کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں ابراہیم علیہ السلام کی شادی آپ کی چچا زاد سیدہ سارا سے ہوئی آپ شام میں رہتے تھے یہاں کینگ ہائکسوس کے زمانے میں کہت پڑا تو آپ مصر چلے گئے مصر میں اس وقت فیرون کی حکومت تھی اور یہ فیرون بڑا ظالم اور بد کردار پادشاہ تھا اس نے اپنی حکومت میں یہ پروانہ جاری کیا ہوا تھا حکم دیا ہوا تھا کہ جو بھی خوبصورت لڑکی نظر آئے اسے اٹھا کر میرے محل میں لے آئے اور مجھے پیش کر دیا جائے سیدہ سارا کے ساتھ بھی یہی واردات ہوئی آپ کو فیرون کے کرندے اٹھا کے لے گئے اور فیرون کے محل میں پہنچا دیا فیرون بری نیت سے سیدہ سارا کے قریب ہوا بڑا ان کی طرف تو اس کا بازو شال ہو گیا اللہ کی قدرت سے اس کا بازو فریز ہو گیا اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ کوئی بہت ہی اللہ کی خاص بندی ہے بڑی چنی ہوئی بندی ہے برگزیدہ ہستی ہے اگر میں نے یہ حرکت کی تو ایسا نہ ہو کہ میں جان سے بھی جاؤں اور اپنی حکومت سے بھی جاؤں تو اس نے فورا سیدہ سارا سے معافی مانگی اس خیال یا اس کوشش سے توبہ کی اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہاں لائیا گیا سیدہ سارا کو کومپلسیشن کے دور پہ ایک باندی ایک کنیز توفے میں دی گئی جو قبطی قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی مصر کے رہنے والے قبطی کہلاتے ہیں اور ان کی قبطی قوم میں بڑی ہی عزتدار یہ خاتون تھی اور ان کا نام ہے حاجرہ سیدہ حاجرہ جی بی بی حاجرہ سیدہ حاجرہ سیدہ سارا اور جناب ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے بعد واپس فلسطین میں جا کر شفٹ ہو گئے سیدہ سارا کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ ان کو اولاد دے لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی دس سال تک سیدہ حاجرہ نے اس گھر کی خدمت کی تو آپ کے عمر چالیس سال کے قریب ہو گئی انتالیس سال یا چالیس سال تیس سال کی عمر تھی جب تفعے میں سیدہ سارا کو حاجرہ اسلام علیہ علیہ ملی دس سال بعد سیدہ سارا نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر میں ابراہیم علیہ السلام کا نکاح سیدہ حاجرہ سے کر دوں تو ممکن ہے اللہ ہمیں اولاد دے دے سو دس سال خدمت کرنے کے بعد سیدہ حاجرہ کا نکاح ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دیا گیا اللہ نے مہربانی فرمائی اور سیدہ حاجرہ کو اللہ نے ایک بیٹے کی خوشخبری دی سیدہ حاجرہ کو خواب میں کہا گیا کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا اور اس کا نام اسماعیل رکھنا اسماعیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے نے ہماری بات سن لی دعا سن لی مراد سن لی ہماری خواہش مان لی تو اسماعیل اس کا نام اسماعیل رکھنا اچھا بلکل ایسے ہی واقعہ سیدہ حامنہ سرکار ختمی مرتبت کی والدہ ماجدہ آپ بھی جب اس پروسس اس مرگلے سے گزر نہیں تھی تو ان کو بھی خواب میں کہا گیا کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو اس امت کا سردار ہوگا تم اس کا نام احمد رکھنا تو یہ ان کے دادا میں اور ان میں یہ کومن بات سامنے آتی ہے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں بیٹا دیا جب بیٹا دیا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر چھاسی سال تھی بڑھاپے میں اللہ نے یہ اولاد دی اور جو بھی اس پروسس سے گزرے ہیں اللہ نے جنہیں اولاد دی ہے انہیں اندازہ ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کے لیے ماں کو کتنی مشکل سے گزرنا پڑتا ہے اور انسان کو اپنی ذات سے عزیز اپنی اولاد اپنا بیٹا اپنی بیٹی ہوا کر دی ہیں اب خواہش تو پوری ہو گئی سیدہ سارہ کی جنابہ ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ کریم انہیں اولاد دے جو اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے انہیں اطاہ بھی کی کچھ عرصے بعد تورات کی روایت کے مطابق سیدہ سارہ نے اس بات سے کچھ حسد محسوس کیا انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی کہ حاجرہ کے ہاں اولاد ہیں اور بیرے ہاں اولاد نہیں ہیں تو تورات یہ کہتی ہے کہ انہوں نے زد کی ابراہیم علیہ السلام سے کہ ان دون یا میں یہاں رہوں گی یا حاجرہ یہاں رہیں گی تو سیدہ حاجرہ اور اسماعیل کو کہیں دور چھوڑا ہو قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک ایسی بستی میں جا کر عباد کرو جہاں کوئی کھیتی باڑی بھی نہیں ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے حکم کے ہمیشہ ہی بابند رہے اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے اور ان کی ساری زندگی اللہ کی اطاعت سے عبارت ہے اور جتنا یقین جتنا ایمان ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کیریکٹر سے اپنے عمل سے اپنے ایکٹ سے دکھایا ہے شاید کسی اور کو نصیب ہوا ہو اللہ نے ایسے نہیں انہیں خلید اللہ بھی کہا اور ابو الانبیاء بھی بنایا اور پھر یہ بھی خوشخبری دی اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پہ کہ میں تمہاری نسل کو بہت بڑھا دوں گا تو بنی اسرائیل بھی جو ابھی ہم بعد میں بات کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور بنی اسماعیل بھی عرب میں رہنے والے حجاز میں رہنے والے جنابِ ابراہیم علیہ السلام کی ولاد ہے قریش ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام کی ولاد ہے تو جب یہ حکم ملا تو ابراہیم علیہ السلام نے دو اونٹ لیے ایک پہ خودسواری کی دوسرے پہ سیدہ حاجرہ اور بیٹا تھا اور ساتھ میں کچھ ٹینٹ تھا ٹینٹ تھا رہنے کے لیے کچھ کھانے پینے کا سمان تھا کھجوریں ہوں گی میرے خیال میں یہ میں اپنے گمان سے بات کر رہا ہوں اور پانی لیا اور بارہ سو پینتیس کلومیٹر ذہن دھڑائیے بارہ سو پینتیس کلومیٹر آج سے ساڑھے چار ہزار سال پہلے رضا ساڑھے چھے ہزار سال پہلے فلسطین سے نکل کر مکہ کے سنگلاخ پہاڑوں میں پتھروں میں جا کر دیرہ جمعیا جہاں اللہ نے حکم دیا تھا اور اس سفر کو چالیس دن لگے اب ذرا غور کیجئے آپ اپنے شیر خار بیٹے دودھ پیٹے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اللہ کے حکم پر ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں جہاں نہ تو کوئی اور انسان ہے نہ کوئی پودے درخت ہیں نہ کوئی پھل ہیں نہ کوئی کھانی کی چیزیں ہیں کتنا مشکل فیصلہ ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کتنی مشکل ہوگی سیدہ حاجرہ کے لیے سیدہ حاجرہ پوچھتی ہیں کہ جب وہاں ٹینٹ لگایا کچھ دن ماں گزارے اور پھر واپسی کی جبراہ لی تو سیدہ حاجرہ نے جناب عبراہیم علیہ السلام سے پوچھا آپ یہاں ویرانے میں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو عبراہیم علیہ السلام نے کہا اس واحد رب کے سہارے جو اس کائنات کا خالق بھی ہے اور اس کا مالک بھی سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہہ کہتی ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں زائع نہیں کرے گا ہمیں برباد نہیں کرے گا ہمارے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ کوئی بری چیز نہیں ہوگی چونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ ان کے شوہر اللہ کے نبی ہیں وہ اللہ پہ اتنا ہی یقین رکھتی ہیں جتنا اللہ پر یقین رکھنے کا حق ہے تو انہوں نے یہ بات مان لی اگر میں اپنی زندگی کی بات کروں آپ کے زندگی کی بات کروں تو میں ایسا نہ تو گمان میں نہیں سوچ سکتا کہ میں اپنے بیوی کو اور ایک شیرخار بچے کو کہیں ویرانے میں چھوڑا ہوں اور اگر یہ کروں بھی تو میری بیوی مجھے نہ میری جان چھوڑے گی نہ میرا دامن چھوڑے گی کہ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو جہاں تم رہو گے ہم بھی وہیں رہیں گے بٹ اللہ کے بندے اللہ کے حکم کے سامنے نہ تو میں اس مقام پر ہوں ہم تو غلام ہیں انبیاء کے ان کی نسبت سے ان کی سنت سے ان کے حکم کو دیکھتے ہوئے ماننے سے اگر ہمیں کامیابی مل جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے یہ مثال میں نے صرف جذبات سمجھانے کے لیے دی ہے کسی نسبت کسی تمثیل کے لیے نہیں ہے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی کسی امتی کی کسی غلام کی اپنے آقا سے یا اللہ کے نبی سے یہ صرف جو ریلیشنشپ ماں بیٹے کا باپ بیٹے کا میاں بیوی کا یہ اس ریلیشن کو سمجھانے کے لیے میں نے بات کیے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ان کو اس وادی زی زرہ ایسی وادی جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی یہ اللہ کریم قرآن کریم میں فرما رہا ہے وہاں چھوڑا اور اپنے اونٹ پر بیٹھے اور واپس فلسطین چلے گئے اب ذرا گمان کیجئے کہ چالیس دن کا سفر ہے ایک طرف فلسطین جانا یا فلسطین سے آنا کیا خیال ہوگا سیدہ حاجرہ کو کہ کبھی ابراہیم علیہ السلام واپس بھی آئیں گے چالیس دن کی مسافت تہہ کر کے کیا کبھی ہم دوبارہ زندگی میں ملیں گے ہمارے ساتھ ان کے جانے کے بعد کیا ہوگا بٹ وہ اللہ کے حکم پر راضی برزا اللہ کی رحمتوں پر راضی برزا رہنے والی اللہ کی چونی ہوئی بندی انہوں نے کوئی شعور ہنگا ماں زد نہیں کی اور ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا دوسری بات یہ یہاں پہ چکے میں نے تورات کبھی حوالہ دیا کیا سیدہ سارہ کا خیال تھا کہ انہیں بارہ سو پینتیس کلومیٹر دور چھوڑ کے آئیں سیدہ سارہ کی اگر میں تورات کے آرگومنٹ کو ٹھیک مان لوں تو ان کی زد یہ ہوگی نا کہ یہ میرا گھر ہے میں یہاں رہوں گی یہ کہیں اور جا کر رہے ہیں چونکہ ان کے حساب سے کنیز بھی تھی اور انہوں نے ہی نکاح کر آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو یہ انسانی فطرت میں ایک دوسرے سے پٹیکلرلی خواتین میں جسے ہم سوطن کہتے ہیں شاید یہ اللہ نے جذبہ رکھا ہی نہیں ہوا اس کو کسی دوسرے کو برداشت کرنے کا یا برداشت کرنا بہت مشکل ہے اور پھر ان کے اولاد بھی ہوگئے تو انہیں ان کی امپورٹنس نظر آنے لگی یا انہیں یہ نظر آنے لگا کہ ان سے اولاد سے نام آگی چلے گا میں کہاں رہ جاؤں گی تو کیا سگیتہ سارہ نے بارہ سو پہنتیس کلومیٹر کا حکم دیا تھا چالیس دن کی مسافت کا حکم دیا تھا یہ حکم میرے مالک کا تھا یہ جگہ میرے مالک نے چنی تھی کیونکہ یہاں اس نے اپنا گھر بسایا تھا اس گھر کی دوبارہ تعمیر ہونی تھی یہیں پر اللہ کریم نے اس کائنات کے سردار کو بھیجنا تھا تو اللہ کا سسٹم بڑا فول پروف ہے اس میں کوئی جھول نہیں ہوتی ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے یہ پلاننگ ارثہ انڈرثہ مدتوں چلتی ہے کہتے ہیں نا مت سہل جانو پھرتا ہے فلک برسو تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کیا سیدہ حاجرہ نے اللہ کو حکم مان لیا آج ہم اپنی گفتکو کو یہیں سمیٹتے ہیں انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے بات کریں گے اللہ کریم ہمیں علم اطاف فرمائے اللہ کریم ہمیں ایمان اطاف فرمائے ایسا ایمان جو ہمیں دانائی کی طرف لے کے جائے اللہ کے حکم کی تعمیل کی طرف لے کے جائے اللہ کو راضی کرنے میں ہمیں ساتھ دے اللہ کو راضی کرنے پہ ہمیں اکسائے وہ راہ دکھائے جس سے ہمارا مالک راضی ہو جائے جزاک اللہ